سولن میں اچانک سبجیوں کے ریٹ میں اچھال آیا ہے سبجیوں کے مولیوں میں قریب پچاس پرتیشت کی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے جان لیوا بیماری کرونا کے وجہ سے لوگ دہشت میں ہیں اور اگر بازار بند ہو جاتے ہیں تو انہیں سبجیوں اور جروری سمان ملنا بند ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جرورت سے زیادہ سمان بجار سے خریدنا شروع کر دیا ہے یہی کارن ہے کہ بازار میں اچانک مانگ بڑھ گئی اور آپورتی کم ہوگی جس کی وجہ سے مولیوں کا بڑھنا سو بھاوک تھا اس مانگ کا اثر اب سبجیوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پیاج جو پہلے تیس روپے تھا پچاس روپے کے قریب پہنچ چکا ہے ٹماٹر کا کریٹ تیل سو روپے سے ساڑھے چھ سو روپے پہنچ چکا ہے آلو اور ٹماٹر کے داموں میں بھی وردھی درج کی گئی ہے جس کے چلتے لوگوں میں روش ہے اور وہ دکاندار بھی پریشان اور اسمنجس کی ستیتی میں ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ اچانک سبجیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں ہر سبجی میں دس سے پندرہ پرتیشت کا اچھال آیا ہے اس لیے وہ مہنگی سبجیاں بیچنے پر مجبور ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں بھی ڈر ستا رہا ہے کہ ان کی سبجیاں خریدنے کے لیے گاہ آئے بھی یا نہیں اس پہ بھی وہ سٹاک بھی کم رکھ رہے ہیں میرا نام ویجو کمار ہے میری گنج بجار میں پرچون آلو پیاج اور سبجی کی دکان ہے آج کے حالات میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سبجی ہیں آلو اور پیاج باہر سے آ رہے ہیں اس میں ٹومٹر بھی شامل ہے ان کے تو منڈی میں ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں ہیں جو تیری رسطے پہ پیاج آیا تھا تین چار دن پہلے وہ اب 38 روپے کلو ہے جو ٹومٹر کا ریٹ 300 روپے کریٹ پہلے تھا وہ اب سالے 600 روپے ہو چکا ہے آلو میں زیادہ بڑوتری نہیں ہوئی ہے باقی جو سبجیاں ہیں ان میں زیادہ بڑوتری نہیں ہوئی ہے اور اس کے باوجود بھی ہم نو پروفٹ نو لاؤس پہ اپنے سامان بیچ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی رہت رہے اور ہمارے پر بھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے لیکن پنجاب سے گاڑیاں نہیں مل رہی ہیں ٹرانسپورٹر کے لیے دکت ہے اس لیے یہ سب کچھ تھوڑا ہمتر تو ہوا ہے سپرائز بہت چڑھ گئے ٹماتر ہو گئے مہنگے ہر کوئی سبزی مہنگی ہو گئی آج کل جو بیس والا چیز تھا وہ تیس میں پہنچ گیا تیس والا چیز میں پہنچ گیا پیاس دو دن پہلے تیس تھا آج پچاس روپے ہو گیا کیا پیچھے سے سپلے ہی کماری ہے کہنے سے یہ مطلب بہت سپلے بہت کماری ہے پیچھے سے گراکون نے کہا کہ سبجیوں کے داموں میں بہت بھریدی ہوئی ہے جس پر سرکار کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ جرورت بند سمان کی کالا بازاری نہ ہو میں مینہ کے تنسا ہوں اور سرکرل روڈ کی نباسی جیسے کہ ہم حلائی جیسے کرونا کا پچھلے کال جیسے کرفیو تھا اور یہاں سبجیوں کے دام بڑھتے ہی جا رہے کیونکہ ڈیمانڈ تو ہے سپلائی نہیں ہو پا رہا تو اس لئے لوگ بھی آم لوگ بھی اس کے لئے کچھ کری نہیں سکتے کیونکہ ہر سبجی میں بڑھو ترید 15-20 روپے کے بڑھو ترید ہے اور چلو تھنکس گوڑ کی اتنا سبجی بھی یہاں ہے جو ہو رہے لوگوں کے لئے پہنچ رہے وہ بڑی باتیں جتنا منڈیوں سے مال آ رہا ہے یا تو ماطلہ کام آ رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے کل اور آج میں یہ لگتا ہے بھی دس یا پندر پسند کی بڑھدی ریٹوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے سبجی ہو چاہے فروٹس ہو چاہے دوائیاں ہو اس معاملے میں سرکار کو سنگیان لینا چاہیے بھی پبلی کو جو ہے رہت مل سکے